سیدنا ستی کے اکبر کے دور میں سب سے زیادہ جو شہادتیں ہوئیں صحابہ کی وہ حضور کی ختم نبوت کے لئے ہیں آپ تو سپریم کورٹ ہمیں بلائے نا کہ وہ تو بیٹھ کر خود ہی فیصلے کر رہے ہیں نا ہمیں بلائے نا فیض آباد ہم کیوں آئے پھر ہم ہم کو بتائیں کہ ہم کیوں آئے وزرداری کا پٹھا کہتا ہے مولویان دا حالوہ مکیزی محقہ داتا صاحب پھر گانج بخشن جی ان بساڑا حالوہ بھی پورا دکھتا ہے داتا صاحب میرا پیٹ اتنا بھٹا ہو گئی بھائی بہن فیض آباد تو پہلے حالوہ ہی نہیں ملے یہ کوئی باتیں تو نہیں نا جو تم کر رہے ہو پیڑاں اور پھکیاں اور انتہیں ہی نہیں اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ یہود و نصارت سے صداگری کر چکے تھے وہ اس کو عزیز مصر کو بھی خواب آیا اور اس کو جب خواب آیا تو اس نے اپنے سارے اپنے بندے بلائے وہ کہنے لگا میں نے خواب دیکھا ہے اور ما تابرون تسی دسو سارے میرے وزیر مشیر خواب دا تعبیر دسو وہ کہنے لگے جی خواب بڑا پریشان کنے لیکن کیوں جی کہ سانو اس خواب دی تعبیر نہیں آ دی انہیں کہے میں خواب یہ کیا سات گامہ ٹھلیاں موٹیاں سات گامہ کمزور اور موٹیاں گامہ کمزور گامہ نو کھا گئیاں پھر میں سات شاخہ ہاریاں ویکیاں سات خوشک ویکیاں دسوئی دی کی خواب دی تعبیر ہے تسی میرے اتصار ہے چمچے کڑچے کو انہیں کہا جناب اسی چمچے کڑچے ضرور ہیں لیکن پاکستان دے چمچے کڑچے دی طرح نہیں جیڑا بندہ میٹرک پڑھا ہوئے انہوں وزیر تعلیم بنا گئے کتنے نالیک ہیں نے ساڑے لوگ جس بندے نے ساری زندگی جناب کوئی ماہر اقتصادیات اس کو پتہ ہی کوئی نہیں اقتصادیات چیز کیا ہے اس کو ماہر جناب وزیر اقتصادیات جیڑا بندہ زنانیہ جناب یہ تھے وہ وزیر دفاع بنا دیتی بھائی زنانیہ دا اسلام میں لڑائی ہونا جتا ہے کوئی نہیں تو گھر اندر بیٹھن زنانیہ دا نال جنب ساری زندگی تلوار دا نا نہیں سنیا انہوں وزیر دفاع بنا دیتا وزیر دفاع اے جا بندہ ہوئے جیڑا انڈیا دے دنیا دے انہوں نے کہا جناب وزیر کوئی نہیں ماہر اس ویڑے پھر وہ جو دو کہتی سن جیڑے آپ جناب یوسف علیہ السلام کہتی سن دیکھنے کے ایسی میں شراب نہ چھوڑ رہے ہیں دوسرا کہندہ سی میں جا رہے ہیں پردے میرے یہ روٹیاں سر تو نوچ کی لے جا رہے ہیں آپ نے فرمایا جیڑے شراب نہ چھوڑ رہے ہیں اے تے بادشاہ دا چمچہ بن جائے گا دوبارہ جنہوں پرندے روٹیاں کھا رہے ہیں انہوں پھانسی لگ جائے گی اس ویڑے انہوں یاد آیا یوسف علیہ السلام فرمایا ایسی جہ تو رہا ہو کے جا رہے ایسی فرمایا یار عزیز مصر نو جا کے کمی ایک بے گناہ قیدی بھی موجود ہے ہونڈ جیڑی میں گل کر لگانا ہوئے کہ پنجاہ لاکھ گھر دا توں سنگے بنیاد ترخ دیتا تیرے کو چار آرہ روپیہ ڈیم وستے کوئی نہیں تو پنجاہ لاکھ گھر کتھو بڑھائیں گا این جو کمرانی ہیں انہوں جو میں توں کر رہے ہیں جب انہوں نے کہا جی یوسف علیہ السلام فرمایا کاتسالی ہونی بڑی ڈاڈی پہلے سات سال بارشہ ہونی آن بو فصل ہونی پھر کاتسالی آ جانی جیڑا تیری تباہ ہو جائے گی سلطنت انہوں نے کہا جی انہوں نے دا پھر کیوے کرنا ہے جناب پھر لوگ کہا جی مولوی ہیں دا سیاستنار کی تعلقے اللہ دے نبی نے پتا عزیزیں مصر نقیق فرمایا تیرون سے پارا آنکھے شروع ہو گیا مماؤ برعو نفسی انن نفسا لَمَّا رَتُمْ بِسُّوْهِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّينَ رَبِّي غَفُورُ الرَّحِيمَ وَقَالَ الْمَلِكُوْتُونِ بِي اَسْتَخْلِصُ الْنَفْسِ فَلَمَّا قَلَّمَهُ قَالَ اِتْنَكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَقِينَ قَالَ جَعَلْ لِيَا لَا خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ اے تیسری آیت تیرون سے پارے دی حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا جے تُو چانا ہے نا تیری کاتسالی دے اندر تینو کوئی پریشانی نہ ہوئے تے اللہ دے نبی نو وزیر خزانہ بڑھا دی کیوں جی اے کہا جی مولویان در سیاست ناقی تلو اے دا کی مطلب ہویا تُو اے تبدیلی اے جانے جی تُو لگے ہوئے چلے میں بران نال مخاطبہ اے تبدیلی کوئی نہیں آنی بے لکول میں تنو داس رہا پنجاہ اللہ گار نہیں تو ایک لکھ گار بھی کوئی نہیں بڑھا سکنا روٹی کوئی نہیں کھان دی لوگوں کو بھائی تو اتنی کار چڑی تبدیلی اے جانے کہ دا چھے مہینے میں دے دے ہو چھے مہینے نہیں ہی تنو چھے ہزار سال دے دیا تیرے کوئی کام نہیں ہونا کام ہونڈا ایک کوئی طریقہ ہے جو کلمہ پڑے آئی تا پھر حضور دین مطابق چال